یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے خطرہ ایک حقیقت ہے اور وہ ڈر ایک خیال لوگ دوکھا گلتی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے بہت ہی سوچ سمجھ کر دیتے ہیں ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی اندہ اور مضبوط ہوتی ہے من کی محل کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنی میں کو ختم کرو اور میں کو ختم کرنے کے لیے آجز بننا ضروری ہے اور آجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تُو اپنے آپ کو بول جا کہ تُو کیا ہے بس اتنا یاد رکھ کہ تُو خاک ہے خاک پر ہے اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے زندگی کی خوبصورتی تو رشتوں سے ہے اور رشتے تو تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا درگزر کرنا سیکھ چاہتے ہیں اگر تُو ایسا نہیں ہے پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دیکھ کے مسکرہ دینے پر مجبور کر دیتی ہیں اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے لوگ دوسروں کے ساتھ تو برا کرتے ہیں لیکن وہی رویہ خود برداشت نہیں کرتے اور جو آج دوسروں کے ساتھ برا کر کے مزاق اڑاتا ہے کل کوئی نہ کوئی اس کا بھی مزاق اڑائے گا ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے وہ ایسا کیوں ہیں اس کی بھی کچھ نہ کچھ بجا ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکنے سے پہلے کہ حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اس کی امید نہیں توڑنے چاہیے کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے اللہ بھی تو یہی کرتا ہے کبھی کبھی ہم بظاہر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں پر ذہنی طور پر قید ہوتے ہیں اس ایک لمحے میں جس نے ہمارا ذہنی سکون برباد کر دیا ہوتا ہے بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ تمہاری تعلیم تمہارا سب سے خطرناک اور تاکتور ہتھیار ہے اسے استعمال کرو مہنے سے آپ تین چیزوں سے بچے رہتے ہیں بلطفی بدی دروسروں کی آگے ہاتھ پھیلانا روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی مرضی ہو بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو ہم سے بے پناہ محبت ہوگی کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ زخم ہزار زخم بھر جاتے ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکر رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہے تو ایک دفعہ استرخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام بد دیکھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے کہ اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جس سے ہم بلا جیجک ناراض ہوتے ہیں کہ صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منائے گا توڑنے والے تو ہزار بیٹھے ہیں مگر جوڑنے والی ذات بس اللہ تعالیٰ کی ہے عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کی تکلیف بھی دیتے ہو عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسی ہتھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سراغ ہو تمیسی نہیں سچ کو بات کرنے کی جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی لیکن ہماری زبان کی تلقے تو سب کو نظر آتی ہے زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادیمت بنانا کیونکہ انسان بہت خود ورز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی محبت اختیار کیجئے تانکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سور جائے جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا نفرتوں کی شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے مو پر تیرے اور میرے مو پر میرے ہیں ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی جتا دیتا ہے کوئی خاموش رہتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں لوگوں سے دوکھا کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی رنے لگتا ہے کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے حقیقت سے سامنا ہو ہوا تو پتا چلا لوگ صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں لوگ پہلے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور بیڑا غرق کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ تالی ایک ہاں سے نہیں بچتی موسیقی 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 موسیقی